ہنس راج بہل ان سنگیتکاروں میں سے تھے جنہوں نے ففٹیز میں کافی شہرت پائی بگر ان کی لوک پریاتہ بلندی کے اس شکھر کو نہیں چھو سکی کہ آج کی پیڑھی بھی ان کے نام سے واقف ہو پاتی حالانکہ ان کے مدھر گیتوں کی لسٹ کافی لمبی ہے اور ایک گانہ تو ایسا ہے جسے پندھرہ اگست 26 جنوری پر سکول کے بچے بھی دھوراتے ہیں پر شاید ہی کوئی جانتا ہوگا کہ اس گیت کو کس نے کمپوز کیا اس امر گیت کی دھن بنانے والے ہنس راج بہل کا جن انیس نومبر انیس سو سولہ کو امبالا میں ہوا ان کے پتا نیہال چند زمیندار تھے اور پورے خاندان میں کہیں کوئی سنگیت کا بیک گراؤن نہیں تھا مگر ہنس راج بہل میں سنگیت کی ایک سمجھ بچپن سے ہی تھی وہ کم عمر سے ہی دھنے بنانے لگے تھے کہتے ہیں کہ شیخو پورا کی رام لیلا میں وہ بیک گراؤنڈ میوزک دیا کرتے تھے پھر انہوں نے باقاعدہ سنگیت کی شکشہ لی اور اپنا سنگیت ودیالے کھول لیا اسی دور میں وہ سٹیج پروگرامز بھی کیا کرتے تھے اور ان کے کچھ گانوں کا ایچ ایم وی نے ریکارڈ بھی نکالا تھا پر یہ فلموں میں آنے سے پہلے کی بات ہے انیس سو چوالیس میں ہنس راج بہل فلموں میں قسمت آزوانی کیلئے ممبئی چلے گئے ساتھ میں ان کی چھوٹے بھائی گلشن بہل بھی آئی تھوڑی بہت کوشش کے بعد انہیں پرکاش پکچرز میں پنڈت گوویند رام کی سہائک کے طور پر کام مل گیا ان کے ایک انکل تھے چنیلال بہل انہوں نے ہنس راج بہل کی ملاقات پرتفی راج کپور سے کرائی اور پرتفی راج کپور کی سفارش پر انہیں آردیشیر ایرانی کی فلم پجاری میں سوتنطر روپ سے سنگیت دینے کا موقع مل گیا پجاری فلم میں مدھوبالا نے بیبی ممتاز کے نام سے ایک گانا گایا تھا انیس سو چھالیس میں آئی گوالن اپنی گانوں کے لیے ہی جانی جاتی ہے اس میں جیپور گھرانی کی مشہور کلاسیکل سنگر سشیلا رانی نے ان کے لیے گیت گایا تھے جنہوں نے بعد میں بابی راو پٹیل سے شادی کی انیس سو سیتالیس میں ہنس راج بہل نے رنجیت مووی ٹون کی ساتھ چار فلموں کا کانٹریکٹ سائن کیا اور یہی سے انہوں نے کامیابی کی طرف پہلا قدم بڑھایا وہ چار فلمیں تھیں چین لے آزادی، کھلواری، لاکھوں میں ایک جس میں انہوں نے بلو سی رانی کے ساتھ مل کر سنگیت دیا تھا اور دنیا ایک سرائے اس وقت چین لے آزادی کا ایک گانا بہت ہی مشہور ہوا تھا انیس سو اٹالیس میں آئی فلم چنریا سے ہنس راج بہل کا نام اچھ شرینی کے سنگیتکاروں میں لیا جانے لگا تھا چنریا ہی وہ فلم تھی جس میں آشا بھوسنے نے پہلی بار کسی ہندی فلم کے لیے گانا گایا تھا انہوں نے گیتا روئے اور زہرہ بائی امبالے والی کے ساتھ پلی بیک دیا تھا اور انہیں سولو سانگ گانے کا موقع بھی ہنس راج بہل نے ہی دیا اور وہ فلم تھی انیس سو انچاس میں آئی رات کی رانی رات کی رانی فلم سے مشہور ابھینیتہ جگدیش سیٹھی نرماتہ نردیشک بنے اس فلم میں محمد رفی کی آواز میں غزل بھی بہت مشہور ہوئی بی آر چوپڑا نے جب بطور نرماتہ اپنی پہلی فلم کروٹ بنائی تو اس میں بھی ہنس راج بہل نے سنگیت دیا انیس سو انچاس میں آئی فلم چکوری اسے ہنس راج بہل کے سنگیت بدھ کیے گیتوں کے خزانے کا ایک انمول نگینہ کہا جاتا ہے چکوری اور رات کی رانی کی کامیابی نے ہنس راج بہل کو پوری طرح ستھاپت کر دیا اور پھر اگلے دو سالوں میں ان کی کمپوز کی ایک کئی گانی ہٹ رہے زیورات، گلنار، خاموش سپاہی، کھلاری، شان، کشمیر، نکھرے، موٹی محل، ریشم جیسی فلموں کی گانے اس وقت بہت مشہور ہوئے شروعاتی دور میں مکیش ہنس راج بہل کے پسندیدہ گائک تھے ان کے علاوہ لطا منگیشکر، گیتہ روئے، محمد رفی سے بھی انہوں نے گیت کروائے پر راجپوت، اپنی عزت اور جگو جیسی فلموں میں انہوں نے ایک نئی گائکہ کو پیش کیا جن کا نام تھا مدھوبالا زویری انہیں آگے بڑھانے اور الگ پہچان دلانے میں ہنس راج بہل کا بہت بڑا یوگدان مانا جاتا ہے یہ گانہ لکھا تھا ورما ملک نے انہیں بھی ہنس راج بہل نے ہی جگو فلم سے موقع دیا تھا دونوں گہرے دوست تھے اور کہتے ہیں کہ ہنس راج بہل کے کہنے پر ہی ورما ملک ممبئی آئے تھے اپنے شروعاتی سنگھرش کے دنوں میں وہ ہنس راج بہل کے گھر پر ہی ٹھہرے تھے اس طرح فلم انڈاستری کو ایک اچھا گیتکار بھی انہیں کی بدولت ملا ففٹیز میں یوں تو ہنس راج بہل کے کئی مشہور گانے آئے پر ان کا اس وقت کا سب سے لوکپری اور یادگار سنگیت جس فلم کا رہا وہ تھی چنگیز خان اس کا یہ گانہ آج بھی لوگ نہیں بھولے ہیں اس فلم کا میوزک ان کی اب تک کی باقی فلموں کی سنگیت سے ایک دم الگ ہٹ کر تھا اس کے بعد آئی میس بومبے، میلن، میس گوڈ نائٹ اور مرمڑ کے نہ دیکھ کے گانے بھی بہت مشہور ہوئے لیکن ہنس راج بہل کبھی بھی مین سٹریم سینیما میں اپنے خدم نہیں جما سکے اس کی وجہ یہی مانی جاتی ہے کہ بڑے بینرز اور فلم میکرز ان سے دور ہی رہے آج بھی نجانے کتنی پرتبھائیں اس ایک وجہ سے گمنامی کے اندھیروں میں کھو کر رہ جاتی ہیں کہ انہیں کسی بڑے نام نے پرموٹ نہیں کیا ہنس راج بہل پنجاب سے تھے ان کی دھنوں میں پنجابی شیلی کا گہرہ اثر ہونا ایک سوابھاوک بات تھی ان کے اس دور کے گانے اگر آپ سنیں تو اس میں پنجابی لوگ سنگیت کی جھلک پلتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا سنگیت زیادہ تر شاستری دھنوں پر آدھاریت ہوتا تھا اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں وہ مدھرتا وہ کوملتا اور ایز ہوتی تھی کہ سننے والا گنگنائیں بغیر نہیں رہ پاتا تھا حالانکہ پہلے ان کی دھنوں میں اورکیسٹرہ کا پرباف کم ہوتا تھا جو کی ففٹیز کے بعد بڑھتا ہوا دکھائی دیا ہنس راج بہل نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک فلم نرمان کمپنی کھولی تھی انسی فلمز اس بینر تلے انہوں نے لالپری، دربار، مست کلندر، ساون، دارہ سنگھ جیسی کچھ فلمیں بھی بنائیں جن میں میوزک بھی انہی کا تھا لیکن ان کی سب ہی فلمیں لو بجٹ یا بی گریڈ کی رہیں جن کا فلم اتحاس میں بہت بڑا نام نہیں ہے ان فلموں سے ہنس راج بہل کو کوئی خاص پائدہ نہیں ہوا بلکہ نرماتہ بننے کے چکر میں میوزک کی اندیکھی ہوئی جس کا اثر ان کے کریئر پر بھی پڑا اور ان فلموں میں سے کچھ کے گانے آج بھی گنگنائے جاتے ہیں جیسے کہ ساون فلم کا یہ گانا سکسٹیز میں گلے بکاولی، ایک دن کا بادشاہ، رستمِ ہند، سنہرہ جال جیسی بی گریڈ، سٹنٹ اور فانٹیسی فلمیں ہی ان کے حصے میں آئیں مگر ایک فلم ایسی رہی جس کی وجہ سے ہنس راج بہل کو ایک سنہرہ موقع ملا اور انہوں نے اس موقع کا صحیح استعمال کیا اور وہ گیت دیا جس کے بعد میں نے ویڈیو کی شروعات میں کی تھی سکندر اعظم ہنس راج بہل کی آخری چرچت فلم تھی اس کے بعد آئی فلموں کا کوئی خاص رول ان کے کریئر میں نہیں رہا اپنے آخری دنوں میں انہیں کینسر ہوا تھا اور اسی بیماری کی وجہ سے بیس مائی انیس سو چوراسی کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہنس راج بہل ایک پرتبہ شالی سنگیتکار تھے جن کی پرتبہ کا لوہہ سب مانتے تھے ان کے علاوہ صرف غلام حیدار ایک ایسے سنگیتکار تھے جنہیں سب ماسٹر جی کہہ کر پکارتے تھے انہیں اپنے ساتھی کالاکاروں کا آیا گائیکاوں سے سمان تو بہت ملا مگر پروفیشنلی وہ موقع نہیں ملے جن کے وہ حق دار تھے ہنس راج بہل جیسے کئی ایسے سنگیتکار ہوئے جن کا نام اور کام گمنامی کے اندھیروں میں کھو گیا ان کی رچنائیں تو عمر ہیں مگر ان رچناؤں کے پیچھے کس پنکار کا ہاتھ ہے اس سے لوگ انجان ہیں